آج ہم نے بہت ہی مزیدار مطر مسالہ تیار کیا ہے جو کہ بہت ہی آسان ریسپی ہے اور بہت ہی مزیدار ہے کس طرح بنایا ہے کیا چیزیں استعمال کی ہیں آپ کو بتاتے ہیں لیکن اس سے پہلے آپ جلدی سے چینل سبسکرائب کریں بیل آئیکن دمائیں اور آل کے آپشن پر سیلیکٹ کریں تاکہ ہر ویڈیو کا نوٹفکیشن ملے اور ویڈیو اچھی لگی تو پلیز لائک کمنٹ اور شیئر ضرور کیجئے گا تو چلی آئیے مطر مسالہ اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جی کیسے آپ سب لوگ امید کرتی ہوں اللہ کے فضل و کرم سے ہستے مسکراتے خوش و کرم ہوں گے آج میں بنا رہی ہوں مطر مسالہ جو کہ بہت ہی مزیدار بنتا ہے بہت ہی آسان ہے تو چلیے سٹارٹ کر لیتے ہیں زیادہ باتیں نہیں کرتے تو میرے پاس یہ ڈیڑھ کپ مطر ہے میں نے اس کو چھیل کر دھولیا ہے اچھے طریقے سے اور یہاں کڑائی میں میں نے حسبے ضرورت گھی ڈالا ہے تقریباً آدھا کپ گھی ہے گرم ہو گیا ہے ایک کھانے کا چمچ ڈالتے ہیں لیسن ادھرک کا پیسٹ بسم اللہ الرحمن الرحیم اور اس کو دو منٹ تقریباً فرائی کر لیتے ہیں تاکہ اس کی کچھی سمیل گیا ہے وہ تھپ سمو جائے فرائی ہو گیا ہے آدھا چمچ زیرہ ڈالیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ چھوٹا سا چائی کا چمچ جو ہوتا ہے یہ وہ ہے تو اس کو ہم نے زیرے کو اس میں ڈال دیا زیرے کو بھی ہلکا سا کڑکلا لیں گے اس سے اس کی خوشبو بہت اچھی ہو جاتی ہے ایک چھوٹی سی پیاس تھی اس کا میں نے پیسٹ بنا لیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم شامل کر دیتے ہیں اور اس کو فرائی کر لیتے ہیں ہم چار سے پانچ منٹ فرائی کریں گے تاکہ پیاس کی بھی کچھی سمیل جو ہے کچھا پن جو ہے وہ ختم ہو جائے بہت ہی مجھے دار بنتا ہے یہ مطر مسالہ پیاس جو ہے ہماری بہت ہی اچھی سی الحمدللہ برام ہو گئی ہے اور اب ہم نے تقریباً دو ادد بڑے سائز کی ٹیمارٹر کا پیسٹ بنا لیا ہے وہ ہم اس میں شامل کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اور تھوڑا سا اس کو فرائی کرتے ہیں اس کو بھی ہم نے تھوڑا سا پکا لیا ہے تقریباً تین سے چار منٹ اور اب ہم جو اس میں مسالے شامل کریں گے اس میں ہے ایک جائے کا چمچ لال میچ پاورڈر ایک جائے کا چمچ نمک ہے یہ دونوں چیزیں آپ حسوی ضرورت لے سکتے ہیں حسوی ضائقہ لے سکتے ہیں آدھی چائے کی چمچ ہلتی پاورڈر ہے اور ایک چائے کا چمچ ہے دھڑا میرچ اور یہ میں اس میں شامل کرتی ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم اور اس کو ہم پرائے کریں گے اچھا سب بھون لیتے ہیں الحمدللہ مسالہ تھے اور ہمارا کافی اچھا سب بھون گیا ہے اور اب ہم اس میں شامل کر دیتے ہیں مطر بسم اللہ الرحمن الرحیم اور مطروں کو بھی ساتھ ساتھ جھونتے ہیں 3-4 منٹ مطر بھی بھون لیتے ہیں اور مسالہ بھی اس سے جو خوڑا سکتا رہ گئی ہے مسالہ بھی بھون جائے گا اور مطر بھی بھون جائیں گے اگر ضرورت پیڑے تو پانی کا چھینٹا لگا کر بھی آپ بھون سکتے ہیں ساتھ ساتھ تھوڑا تھوڑا بھون لیے ہیں تو قریبا 3 منٹ اب ہم اس میں دو درمیانے سائز کی کٹے ہوئے چھوٹے چھوٹے پیسز میں ہیں یہ میں ڈال دیتی ہوں آپ اگر آلو نہ ڈالنا چاہیں تو بے شک آپ آلو نہ ڈالیں صرف مطر سے ہی مسالہ بنایا جا سکتا ہے تو اس کو بھی ہم ساتھ میں ایک دو منٹ مزید بھون لیتے ہیں اور بعد میں میں بتاؤں گی میرے ساتھ رہی یہ گا کہ مزید اس میں ہم کیا شامل کریں گے مطر اور آلو ہم نے اچھے طریقے سے اور اب ہم اس میں حضر ضرورت پانی شامل کر دیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم کہ جس میں آلو اور مطر جو ہیں وہ گل جائیں اور ہمیں گریوی جو ہے جتنی چاہیے ہمیں تھوڑی سی گریوی وہ ہمیں مل جائے تو میں نے اس میں تقریباً ڈیڑھ گلاس پانی جو ہے وہ میں شامل کروں گے پھر میں نے صرف ایک گلاس لگایا ہے ہمیں آدھا گلاس اور ڈالوں گی اس میں اور میں اس کو ڈھک کے رکھ دیتی ہوں آلو اور مطر کے اچھے سے گلنے تک پانی شامل کر دیا ہے میں نے حضبی ضرورت آلو اور مطر کے سالن میں تو اب جو ہے میں اس میں جو مسالے ڈالوں گی اس میں ہے ایک چاہ کے چمچ دھنیا پاوڈر یہ دھنیا میں نے خود سابود دھنیا تھا اس کو میں نے گرائنڈر کیا ہے اور یہ مکمل طور پر پاوڈر نہیں ہے اور یہ زیرہ ہے آدھی چاہ کے چمچ میں نے اس کو بھی گرائنڈر کر لیا ہے پہلے بھی سابود زیرہ میں نے شامل کیا تھا میں تھوڑا سا پاوڈر بنا کے ڈالوں گی اس وقت یہ مسالے شامل کرنے سے ان کی خوشبو جو ہے وہ بہت ہی اچھی ہو جاتی ہے اس کو مکس کریں گے اور اس کو ڈھک کے رکھ دیں گے آلو اور مطر کے گلنے تک اور پھر میں آپ سے ملتی ہوں الحمدللہ جی ہمارا آلو اور مطر جو ہیں وہ بہت ہی اچھے سے بل چکے ہیں اور پانی بھی اس کا تقریباً خوشک ہو گیا ہے اب ہمارے پاس دو انڈے ہیں پھینٹی ہیں ہم نے اس میں ہی شامل کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم بارش بھی بہت دیز سپاٹ ہو گئی ہے ابھی میں آپ کو باہر دکھاتی ہوں انڈوں کو ہم اچھا سا اس میں بھون لیں گے تاکہ انڈوں کی سمیل بھی ختم ہو جائے اور یہ بہت ہی زبردست ہر پاس آلو مطر مسالہ جو ہے وہ سیار ہو گیا ہے ابھی اس میں مزید کچھ چیزیں شامل کریں گے آپ کو بتاتی ہوں لیکن پہلے انڈے بھون لیں اچھے سے انڈے بھی انہیں اچھے سے بھون لیا ہے اور اب ہم اس میں شامل کرتے ہیں آدھی چاہیے کے چمچ پسا ہوا گرہ مسالہ اور اس میں بہت تیز بارش ہو رہی ہے ہری مرچو اور ہرہ دھنیا جو ہے وہ بھر میں موجود نہیں ہے ورنہ میں اس میں ہری مرچو اور ہرہ دھنیا ضرور شامل کرتی آپ بھی ضرور کیجئے گا تو ابھی ہم لگاتے ہیں اس کو دم اور میں لے کر چٹی کو آپ کو باہر بارش دکھانے اور اس کے بعد میں آپ کو اس کی فائنل لک دکھاؤں گی انشاءاللہ آپ کو پسند آئے گی تو چلیے یہ بارش دیکھتے ہیں دن کے ٹائم اتنا اندھیرہ ہو گیا ہے بادل بہت گہرے آئے ہیں ماشاءاللہ اور یہ دیکھیں اتنی تیز بارش ہو رہی ہے اور آتیف نوری جو ہے رہا وہ جمعہ پڑھ کر آئے ہیں اور بلکل گلے ہو گئے ہیں یہ دیکھیں آتیف بہت تیز بارش ہو رہی ہے بہت تیز بارش ہے پڑھ لیا آپ نے جمعہ آگئے ہیں اب اس کھانا تیار ہے ابھی دیتے ہیں آپ کو اور یہ دیکھیں بارش کتنی تیز ہے تیبرٹ پہ بھی چھنٹے آ رہی ہے اور یہاں سے بھی دیکھیں پانی پانی ہو گیا ہے سارا آواز بھی سن رہے ہوں گے بارش کی آواز بہت تیز ہے اور ہوا بھی بہت ہی تیز ہے بہت تیز ہے دیکھیں کہ کس طرح پودے اور گھون جو ہیں نا لہر آ رہے ہیں خواہ سے الحمدللہ جی بہت ہی مزیدار ہمارا مطر مسالہ تیار ہو گیا ہے تو ویڈیو اچھی لگی تو پلیز لائک کمیٹ اور شیئر ضرور کیجئے گا اور اس کے لئے نئے آنے والے پلیز چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن دبا دیں تاکہ ہر ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ کو ملتا رہے تو اگلی ویڈیو تک کیلئے اجازت دیں اللہ حافظ